اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزری آپ کی عید یہاں پہ آج عید کا دوسرا دن ہے بیسے یہاں پہ دوسرا تیسرا ہوتا نہیں ہے کچھ بس ایک دن کی عید ہوتی ہے وہ بھی کچھ گھنٹوں کی باقی جن کے ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے ہیں نا ان کی پھر عید چلتی ہوگی کافی دن تک لیکن جو ملنے ملانے والے آپ کے ہوتے ہیں وہ سب پریفر کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں تو ہمارے جتنے بھی ریلیٹیوز رہتے ہیں وہ آٹ اوف سٹیٹ ہیں دوسری سٹیٹ میں رہتے ہیں اور امریکہ میں دوسری سٹیٹ میں جانا ہے ایسی ہے جیسے آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں بس آپ کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا تو امریکہ ہے ہی اتنا بڑا اور جو یہاں پہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز رہتے بھی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ میں نے رکھنا ہے جلدی انہیں بلاؤں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تو آج کا پلان جو ہے نا کچھ خاص نہیں ہے بس یہ کہ گھر کے کام کافی سارے میرے ہیں پینڈنگ جو مجھے آج کمپلیٹ کرنے ہیں تو چلیں پھر چلتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں کچھن کی کلیننگ ویسے تو ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں کچھن میں جن کو ہم ڈیلی بیسس پہ کلین نہیں کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیپ کلیننگ پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے پچھلے کچھ عرصے سے میں نے کچھن کے کیبنٹس بھی نہیں سیٹ کی ہیں تو کام کافی زیادہ اکٹھا ہوا ہے میرا لیکن آئسہ آئسہ ہی ہوں گے پھر سارے کام میں بس ویٹ کر رہی تھی عید کے بعد یہ سارے کام شروع کروں گی تو دور سے بسے سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے سیٹ لگ رہا ہوتا ہے لیکن قریب جاؤں گی نا تو پھر آپ کو دکھاؤں گی کس قدر حالات خراب ہوئے ہیں یہ کچھن میں فریج کو بھی میں نے سپری کر دیا تھا یہ all purpose cleaner جو ہے نا یہ میں سپری کر کے تو اس کے بعد wipes جو ہے نا ان سے clean کرتی ہوں اور last میں پھر میں ٹیشو سے بھی اس کو wipe off کر لیتی ہوں cleaning کے لیے نا میں یہ scrubber use کرتی ہوں جسے ہم dishes بھی wash کرتی ہیں اسے ہر چیز نا clear ہو جاتی ہے تو spray کر کے پہلے میں scrub کرتی ہوں سپن سے اور اس کے بعد پھر میں wipes سے clean کرتی ہوں تاکہ جو بھی germs وغرہ ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ clean and clear ہو جائے کچن کے ونڈو بھی کافی گندی ہو رہی تھی کیونکہ برطن دھلتے ہیں نا تو سپلیشز جاتے ہیں ماں پہ اور پھر پانی سوپ ان سب کے نشان میں ہی پہ بن جاتے ہیں کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا نا کلین کے وے تو خیر اچھے سے ابھی یہاں کے کلیننگ ہو گئی ہے بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ بھی نہیں کی میں نے لیکن ات لیسٹ اتنا صاف سترہ ہو گیا کہ دیکھ کے مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے تو اس جگہ کو ایسی رہنے دیا تھوڑی دیر کے لیے بعد پھر میں نے چیزیں جو ہے یہاں پہ واپس رکھ دی تھی اور اب ہم کریں گے دوسرا ایریا کلین اچھا میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں بنائی کچھ کلپ سے لیے تھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کیونکہ ڈیٹیل میں اگر ویڈیو بناؤنا تو ویڈیو تو بن جاتی ہے لیکن کام پھر جو ہے آپ کے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں تو کام تھے بھی زیادہ اس لیے میں نے بس پیڈ میں ہی کلیننگ کی تھی پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں بس کیا کیا تھا کاؤنٹر ٹاپس تو میں نے سارے کلین کر لیے تھے کچھن کی اور پیچھے کی ٹائلز بھی ساتھ میں کلین کر لی تھی اس کے علاوہ میں نے یہ جو سنٹر ٹیبل ہے کچھن میں میرے اس کو بھی پورا ری آرگنائز کرنا تھا بہت ساری چیزیں اس میں سے اسی نکلیں جو ایکسپائر ہو چکی تھی کیونکہ مہینے ہو گئے تھے اتنے میں نے ایک سال ہو گیا لازٹ یئر رمضان سے پہلے ہی میں نے دیپ کلین کیا تھا کچھن کو اس کے بعد پھر ہم پاکستان چلے گئے تھے پاکستان سے واپس آئے تو اور بڑے مسئلے مسائل تھے پھر گیس آگئے پھر میری سرجری ہو گئی پھر رمضان آگیا تو اب جا کے ٹائم ملا مجھے یہ سب دوبارہ سے کلین کرنے کا زندگی میں کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے بس یہ کہ ہمیں بیلنس کرنا آنا چاہیے چیزوں میں تو کبھی کوئی چیز ہماری پرائیورٹی لسٹ میں ہوتی ہے کبھی کوئی چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ابھی فی الحال میرے لیے نا پورے گھر کو ڈیپ کلین کرنا ری آرگنائز کرنا ری سیٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا کیونکہ یہ سب کام کرنے کے بعد وہ جو ذہنی سکون ملتا ہے نا وہ میرے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے اینیویز یہاں پہ یہ کیابنٹس بھی میں نے کلین کر لی تھی ابھی نے ری آرگنائز کر لی ہوں کچھ چیزوں کو فل کرنا تھا کچھ جارز وغیرہ کلین کرنے تھے واش کرنے تھے تو وہ میں نے ابھی رکھ دیئے تھے پھر کبھی ٹائم نکال کے ان کو واش کر لوں گی ابھی میں آگئی تھی ڈین میں کیونکہ یہاں پہ کچھ سامان رکھا ہوا تھا جو مجھے ڈی کلٹر کرنا تھا ایکچلی جب روم کی سیٹنگ چینج کی تھی میں نے تو بیٹ کے نیچے سے کافی زیادہ سامان نکلا تھا شوز وغیرہ اتنی چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں جو زیادہ یوز نہیں ہوتی ہیں تو وہ سب چیزیں میں نے اس ٹائم پہ ڈین میں رکھ دی تھی کیونکہ طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں تھی میری تو بس پھر وہ ایسی ہی رکھی ہوئی تھی تو بھی میں نے سوچا کہ چلو یہ بیگز جو انا ان کو خالی کرتی ہوں جو چیزیں کام کے ہیں وہ رکھتی ہوں باقی ساری جو انا وہ ڈونیٹ کر دوں گی ویسے بڑا مشکل کام ہے یہ اپنی اچھی چیزیں کسی اور کو دے دینا کیونکہ بہت شوق سے اپنے چیزیں خریدی ہوتی ہیں پیسے خرش کی ہوتی ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے یوز کر لوگے ابھی رکھ دیتے ہیں بعد میں یوز ہو جائیں گے لیکن ترسٹ می یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی ہیں سال گزر جاتے ہیں اور پڑے پڑے ایسی خراب ہو جاتی ہیں کئی چیزیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کو دے دیں کوئی اگلا یوز کر لے گا آپ کو دعا دے دے گا پہلے تو میں چیزیں بہت جوڑ جوڑ کے رکھتی تھی کہ پاکستان جائیں گے تو ساتھ لے جاؤں گی وہاں کسی کو دے دوں گی آپ کو دکھاؤں گی کبھی سٹور روم میں اتنا سامان رکھا ہے جو خراب ہو گئے ایسے چکر میں کیونکہ جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو اتنا سامان ہوتا ہے آپ کے پاس کے جگہ ہی نہیں ہوتی ان ایکسٹرا چیزوں کی تو وہ چیزیں ایسے ہی خراب ہوتی ہیں تو آدمی کیا کرتی ہوں کہ یہ چیزیں یہی پہ ہی ڈونیٹ کر دیتی ہوں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ضرورت کی بس دو چار چیزیں رکھوں اپنے پاس اور باقی ساری چیزیں میں کسی کو دے دوں کیونکہ جتنی چیزیں کم ہوتی ہیں آپ کے پاس اتنی آپ کے زندگی آسان ہوتی ہے لیکن یہ کہنے کی بات ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو سکول سے لینے کا ٹائم ہو گیا تھا بچوں کا آج کل سکول میں سپیشل ویک چل رہا ہے تو یہ ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں آج انہوں نے ٹیچرز کی طرح ڈرسنگ کرنی تھی تو علی دیکھیں کوچ بن کے گیا تھا اور یہاں پہ ابھی لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا آج میں نے کیما بنایا تھا لنچ میں آیتل اور علی ابھی سکول سے آگئے تھے تو ان کو میں نے لنچ کروا دی اب یہ لوگ اپنا سکرین ٹائم لے رہے ہیں اور میں بھی فری ہوں کیونکہ امان جو ہے نا وہ فور تھرٹی کے بعد ہی گھر پہنچتا ہے تو ابھی تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اس کے بعد پھر میں نے کافی سارے کام جو کرنے ہیں باقی کے وہ سب کریں گے اور روٹین بچوں کے ابھی کوئی خاص نہیں ہے وہی رمضان والا ہی سکیجول چل رہا ہے تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے نا ان کا نیو ٹائم ٹیبل بھی بناوں گی کیونکہ تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی نا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو نیو ٹائم ٹیبل بھی چاہیے ہوتا ہے اسے موٹیویشن بھی ملتی ہے جب آپ نئے نئے بناتے رہتے ہیں اپنے سکیجولز بچوں کا سکرین ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو یہ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اب ہم بور ہو رہے ہیں اب ہم کیا کریں اور کچھ بھی ان کو بتا دونا یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ دماغ میں نا وہی سکرینز ہی گھوم رہی ہوتی ہیں تو خیر ابھی آیتل کو میں نے بولا تھا کہ میرے لینا اچھی سی آئس کریم بناو تو وہ یہاں پہ آئس کریم بنا رہی تھی اور اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں آیتل کی پینٹنگ کے بارے میں تو یہ گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہے ہاں یہ کہ پالش ہو جاتی ہیں یہ چیزیں لیکن ابھی اس کو کچھ ایکسٹرا کلاسز ہم نے نہیں جوائن کرائیں یہ اپنی ہی میند سے اپنے شوق سے بناتی ہے جو بھی بناتی ہے ہاں یہ ہے کہ اس کو فسیلیٹیٹ ضرور کرتے ہیں جو بھی چیزیں اس کو ڈرائنگ وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کو ضرور لے کے دیتے ہیں کبھی بردے پہ کبھی کسی بھی اکیئین پہ اس کو ہم وہی چیزیں گفٹ کرتے ہیں جو یہ یوز بھی کریں آپ کو یاد ہوگا یہ کلر پینسلز اور مارکرز وغیرہ میں نے آیتل کے بردے پہ گفٹ کیے تھے اس کو اور کسی نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں سے لیے ہیں تو ٹیمو سے آرڈر کیے تھے میں نے اور اس بار اپنے پیسوں سے خریدے تھے ویسے تو پرموشنز وغیرہ بھی کرتی رہتی ہوں میں ٹیمو کے تو پھر مجھے فری ملتی ہیں لیکن جب اس طرح کی چیزیں مجھے خریدنی بھی ہونا خود سے تو میں ٹیمو سے ہی لیتی ہوں کیونکہ کالیٹی وغیرہ سب بہت اچھی تو میرا ایکسپیننس تو بہت اچھا رہا ہے اس لیے جب بھی ان کی پرموشن کے آفر آتی میں ضرور کرتی ہوں یہاں پہ اب شام ہو رہی تھی اور میں امان اور علی کے روم میں آگئی تھی یہ لوگ اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کر کے رکھ رہے تھے مہینے بعد ان کے کپڑے سب مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ امان اور علی کے جو کپڑے ہیں یہ بکٹس میں ہوتے ہیں موسیلی کچھ انہیں ہینگ کی ہوتے ہیں تو جو بکٹس والے ہیں یہ تو سب مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ علی جب اپنے کپڑے لینے جاتا ہے تو یہ امان کے کپڑے اپنے کپڑوں میں مکس کر دیتا ہے علی کو اب میں ٹرین کر رہی ہوں کہ یہ اپنے سارے کام خود ہی کیا کرے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اید کا دوسرا دن ہے اور ہم لوگ اپنے گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کون کرتا ہے تو جناب ہم لوگ کرتے ہیں ایسے جو فورن کنٹریز میں رہتے ہیں پاکستان سے دور ہوتے ہیں اپنے رشتے داروں سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اید پہ بھی نہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور یہاں پہ تو روٹین میں سب چل رہا ہوتا ہے ایونکہ سکول سے بھی بچوں کو ہم نے چھٹی خود کروائی تھی اید پہ یہاں ہماری سٹیٹ میں اید کی چھٹی نہیں ہوتی یہاں کچھ سٹیٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اید کی چھٹی دیتے ہیں لیکن ایک ہی دن کی چھٹی ملتی ہے ان کو پاکستان میں تو تین چار چھٹیاں مست ہوتی ہیں بلکہ کبھی کبھی تو پورا ویک ہی آف مل جاتا ہے ان کی جوپ کا کچھ ایمپورٹنٹ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ان کو پہلے دن کی بھی چھٹی نہیں ملتے تو وہ اید کی نماز پڑھ کے یا جو بھی تھوڑے دیر اپنا سیلیبریٹ کر کے تو واپس جاتے ہیں اپنے کاموں پر شکر ہے کہ یہ سارے کام ہو گئے کیونکہ جب آپ نے کوئی کام کرنے ہوتے ہیں جب تک آپ کر نہیں لیتے تب تک آپ کو سکون نہیں آتا اور اتنا ریلیٹ ملتا ہے جب آپ اپنے کام وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے سوچے ہوتے ہیں تارگر ٹائم پر تو ابھی شام ہو رہی ہے اور کچھن میں جانے لگی ہوں بچوں کے لیے ڈینر بنانا ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا بناوں گی ڈینر میں باتا ہے اسی لیے میں یہ چیزیں پہلے سے پلان کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے پلان نہ کیا ہو پھر تینشن ہونے لگتی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم کریب آتا ہے لنچ کا یا ڈینر کا اور آپ نے نہ کچھ پرپیر کے آئے تو آپ کو ہوتی ہے ایک ٹینشن کہ آپ کیا دو گیا بچوں کو میں نے آوکاڈو سانوچز بنایا دنر کے لیے اس کندر میں آئیس برگ اگ اور چیز آئیڈ کرتی تو اسے اچھا فلیور بن جاتا ہے مجھے تو پسند ہے لیکن بچے جو نہ مشکل سہی کھاتے ہیں تو بہت کام ہینے کبھی دیتی ہوں میں اور دنر کے بعد اسے دو چوکھلٹ اور بتانے ویڈیوinvestنپ اور میں نے چھوک geldi شروب اور کیا کوشل کوئی کے بعد سپینکلس چائتا آپ کو چیزی کے отafeدوں جانے آپ کی موضوع کی aquestaئی نہیں separates ،، صغرق سکیز ،،،،،،れて اور ساتھ میں سمودھی بھی بنایا ہے تو بچے جو چھوٹ چھوٹی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں observe کر رہے ہوتے ہیں میں نے آئیتل سے جب کہا تھا نا آئیس کریم وہ ڈراؤ کرے ایک پیپر پہ تابلی بیٹھا سن رہا ہوگا کہیں پہ میں نے تو نوٹی سے نہیں کیا لیکن شام ہوتے ہی جب اس نے آئیس کریم شاپ کھولی اور مجھ سے آکے پوچھا کہ ماما کون سے آئیس کریم کھانی آپ نے تو پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے اس ٹائم کی بات سنی ہوگی تو ایک ایک چیز ہمیں سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے بچوں کے آگے اس بار ہی پہ ہمارے گھر مٹھائی بھی آگئی میرے ہزبینڈ کے ایک فرینڈ ہے وہ شکاگو سے لائے تھے یہ مٹھائی تو یہ تھا جی آج کا ولوگ آئی hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو واقعی پسند آیا تو پھر سے لائک ضرور کیجئے گا تو میں آپ سے بہت جلد ملوں گی نیکس فلوگ میں اپنا خیال رکھیں کومنٹ بھی کریں میں پڑھوں گی آج آپ سب کے کومنٹس تو پھر ملیں گے بہت جلد اللہ حافظ